بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکن کو ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شادلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں آج میں آپ کے ساتھ ایسا ایک وظیفہ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک ایسی نماز جو ساری نفلی نمازوں میں افضل ترین نماز ہے وہ آپ سے شیر کرنا چاہتا ہوں اور خاص طور پہ اس نماز کا مکمل طریقہ یعنی نمازِ تحجت اس کے پڑھنے کا طریقہ اور اس کی فضیلت میں آپ کے ساتھ شیر کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفلی نمازوں میں سب سے افضل ترین نماز نمازِ تحجت ہے اللہ سے گہرہ تعلق پیدا کرنے کے لیے نمازِ تحجت بہت ہی اہمیت رکھتی ہے کون ہے ایسا بندہ جو یہ نہ چاہتا ہو کہ میرا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے میرا اللہ کی ذات سے گہرہ تعلق ہو جائے اور جب تعلق مضبوط ہو جائے دوستی مضبوط ہو جائے تو پھر اس کے اللہ سارے کام بھی بنا دیتے ہیں دنیا میں بھی اگر کوئی اچھا دوست ہو وہ اپنے دوست کا خیال رکھتا ہے اللہ تو فرماتے ہیں ایمان والے میرے دوست ہیں اور جب ایمان والے عامالِ صالحہ کریں گے تو اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا نمازِ تحجت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین نماز ہے بہت ہی پسندیدہ نماز ہے تحجت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قلبی راحت ایک سکون جو دلی سکون ہے وہ محسوس کیا کرتے تھے اور آج بھی جو مرد حضرات یا خواتین حضرات نمازِ تحجت کے عادی ہیں ان سے آپ پوچھ کر دیکھ لیں کہ اس نماز کے اندر کتنا لطفہ حصل ہوتا ہے کتنا بڑا سکون بندے کو ملتا ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ کہ بندہ اس وقت جو بھی جائز دعا مانگے فوراں قبول ہوتی اس لیے کہ تحجت کے وقت کے علاوہ دوسرے ٹائموں میں ہم جو دعا مانگتے ہیں وہ ہمیں اللہ کو پکارنا پڑتا ہے کہ یا اللہ میری فلان ضرورت پوری فرما میری فلان حاجت پوری فرما میری پریشانی کو ختم فرما مجھ پر رحمت والا معاملہ فرما میری اولاد کو نیک اور صالح بنا یہ دعائیں بندہ مانگتا ہے اور تحجت کے وقت اللہ رب العزت خود بندے کو آواز دیتے ہیں اے میرے بندے بتا تیری کوئی ضرورت ہے مجھ سے طلب کر میں پوری کروں تو مجھ سے آخرت کے لیے دعائیں مانگ میں تیری آخرت کو بہتر کر دوں دنیا کی مجھ سے طلب کر میں تجھے حلال پاک اور جائز دنیا عطا کروں پاکیزہ مال و دولت تجھے عطا کروں اولاد کے لیے دعا مانگ میں تجھے نیک اور صالح اولاد دوں اگر تُو صاحب اولاد ہے تیری میں اولاد کو نیک اور صالح بنا دوں اس طرح آوازیں آتی ہیں اور تحجت کا وقت رات کا آخری ساتیسرا حصہ یعنی آدھی رات گزر جانے کے بعد تحجت کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور فجر کی آزان تک وہ وقت رہتا ہے یہ بحبوب ترین وقت ہوتا ہے ساری دنیا سو جاتی ہے دنیا والوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اللہ کا دروازہ اس وقت کھلا ہوتا ہے اور جب بندہ اللہ سے مناجات کرتا ہے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے اللہ اس بندے پر خوش ہوتے ہیں اتنے خوش ہوتے ہیں اپنی نورانی مخلوق ملائکہ المقربین سے بھی کہتے ہیں دیکھو یہ بندہ مجھ سے ڈرتا ہوا میرے سامنے سربسجود ہے مجھ سے دعائیں مانگ رہا ہے تم گوا رہو میں نے اس کی ساری حاجات کو سن لیا اور میں نے اس کی ساری ضروریات کو پورا کر لیا یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تو ہمیں دینے کے لیے ہمیں انعائت کرنے کے لیے ہمیں بلندیوں پر فائض کرنے کے لیے پوری رات آوازیں دیں اور ہم غفلت کی نید سو جائیں تو اس کے اندر ہماری کتنی بڑی محرومی ہے اس بابرکت وقت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے بڑی سے بڑی پریشانی ہو بڑی سے بڑی کوئی ضرورت اور حاجت ہو اللہ سے دعا کر کے اس وقت مانگیں انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کے اور وضائف کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کا کوئی بھی معاملہ ہو کام رکا ہوا ہو کام اٹکا ہو آپ تحجت کے ٹیم اللہ سے رابطہ کر لیں اب میں آپ کو نمازِ تحجت کے پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ رات کا جو تیسرا حصہ یعنی آدھی رات کے بعد کا جو وقت ہے اس وقت آپ اٹھیں اچھے طریقے سے وضو کریں اور نماز کی نیت جس طرح عام نمازوں کی ہم نیت کرتے ہیں اسی طرح نیت کر کے تحجت کی نماز دو دو رکعات کر کے ادا کرنی ہے اکٹھی چار نہیں بلکہ دو دو رکعات پڑھنی ہے تو نیت یہی کرنی ہے دو رکعات نماز تحجت پڑھتا ہوں یا میں پڑھتی ہوں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے مو میرا خانہ کعبہ کی طرف اللہ اکبر کہہ کے نیت بان لینی ہے اور پورے قرآن پاک میں سے جہاں سے بھی آپ کو یاد ہے نماز تحجت میں آپ پڑھ سکتے ہیں آخری دس صورتیں جو چھوٹی صورتیں ہیں ان میں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اگر کسی کو قرآن پاک یاد ہے تو لمبی صورتیں نماز تحجت میں پڑھی جائیں تو زیادہ افضل ہے تو اس طرح آپ آٹھ رکات پڑھیں یا بارہ رکات پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کبھی بارہ رکات پڑھ لیتے تھے کبھی آٹھ رکاتیں پڑھ لیتے تھے ہاں کسی وجہ سے آپ لیٹ ہو گئے ہیں وقت پر نہیں اٹھ سکے وقت آپ کے پاس کم ہے تو آٹھ کی جگہ آپ چھے پڑھ سکتے ہیں چار رکات پڑھ سکتے ہیں دو رکات پڑھ کر کے بھی دعا مانگ لیں تب بھی آپ کو کچھ حصہ نصیب ہو جاتا ہے تو اس کی فضیلت آپ سمجھ چکے ہیں کہ جب اللہ سے گہرا تعلق پیدا ہو جائے اللہ سے رابطے کا ایک بہترین یہ موقع ہے اور اللہ اس کی برکت سے بندے کو بلندیوں کے اوپر فائد کر دیتے ہیں اپنی رحمت والا معاملہ بندے کے ساتھ فرماتے ہیں یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنا بڑا اس کا فائدہ ہے تو میں یہی آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ اس بہترین موقع کو جو ہے ضائع نہ کریں اللہ نے اگر آپ کو صحت اور تدرستی عطا کی ہے تو یہ تحجت کی نماز ضرور ادا کریں تاکہ آپ کی اللہ اس کی برکت سے پریشانیوں کو ختم فرمائے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اللہ آپ کا حامی و لاسر رہے انشاءاللہ پھر کسی نئے وزیفے یا نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک لئے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ